اسلام علیکم میں ہوں گوہر تاجک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسل مزا آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان ٹرک سے سمجھانے لگا ہوں کہ ایکٹیو سے پیسیو میں سنٹینس کو کیسے کنورڈ کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ کون سے ٹنس کا فقرہ ہے اصل میں ہم لوگ جب کسی بھی سنٹینس کو چینج کرنے میں جاتے ہیں ایکٹیو سے پیسیو میں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کون سے ٹنس کا فقرہ ہے پھر اس کے اوپر اس ٹنس کے وہ سارے اصول لاغو کرتے ہیں میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ دہایت ایزی ٹرکس کے ساتھ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ بغیر یہ جانے کہ یہ کون سے ٹنس کا فقرہ ہے ہم اس کو کیسے ایکٹیو سے پیسیو میں کنورڈ کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جناب ہمارے پاس بارہ ٹنسز ہیں اور بارہ ٹنسز میں سے یہ بارہ ٹنسز کیسے بنتے ہیں مطلب تین ہمارے پاس ٹنسز ہیں اور چار چار ہر ٹنسز کی کائنڈز ہیں اس کی اقسام ہیں مطلب پہلے ہمارے پاس پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ہے اور پھر آگے اس کی چار اقسام ہیں تو یہ ٹوٹل بارہ بن جاتی ہیں اس میں سے اگر ہم یہ دیکھیں اس کے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اس میں سے ہم چار ایسے کائنڈز ہیں جن کو ہم پیسیو میں کنورٹ نہیں کرتے باقی آٹھ کو ہم پیسیو میں کنورٹ کرتے ہیں وہ چار کونکون سے ہیں جسکرین پر جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار میں سے ایک ہے فیوچر کانٹینیو سٹینس اور باقی جتنے بھی پرفیکٹ کانٹینیو سٹینسز ہیں وہ چاہے پریزنٹ کے ہوں پاسٹ کے ہوں یا فیوچر کے ہوں ان کو ہم پیسیو میں کنورٹ نہیں کرتے تو پیسیو میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ورب کی تیسری فارم استعمال کرنی پڑتی ہے اور ورب کی تیسری فارم کے ساتھ آپ کو بائے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے بائے کا لفظ لگانا پڑتا ہے اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پہ اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ آپ لے آئیں گے ایک دوسرے کو چینج کر دیں گے لیکن جب سبجیکٹ آبجیکٹ کی جگہ پہ جائے گا تو اس کی سبجیکٹیو فارم وہاں پہ لگا دی جاتی ہے اور سبجیکٹیو فارم میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہی ہے تو ہی کا سبجیکٹیو فارم ہز آئے گا اور شی کا ہر آئے گا آئے کا می آئے گا اور یو کا یو آئے گا اٹ کا اٹ آئے گا وی کا اس آئے گا اور دے کا دیم آئے گا اور ابھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ کون سے آسان ٹرکس ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ایکٹیو سے پیسیوں میں جا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا سنٹنس آپ کے سامنے آ جائے جس میں ورب کی پہلی فارم ہو یا دو ڈاز اس میں لگا ہوا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے سنٹنس کو آپ نے ڈیریکٹلی اس کو اس آر ایم میں چینج کرنا ہے مطلب کہ جس فقرے میں جس سنٹنس میں آپ کو دو ڈاز یا ورب کی پہلی فارم نظر آ جائے اس کو تو آپ نے اس آر ایم میں چینج کرنا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ کو ورب کی دوسری فارم نظر آ جائے ورب کی دوسری فارم نظر آ جائے اور یا اس میں آپ کو ڈڈ نظر آ جائے ڈڈ نظر آ جائے ورب کی دوسری فارم نظر آ جائے تو وہاں پہ آپ نے اس کو واز اور ور میں چینج کرنا ہے ویل اگر نظر آ جاتا ہے یا پھر شل نظر آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بی میں کنورٹ کرتے ہیں مطلب ویل کے ساتھ آپ بی لگاتے ہیں اور شل کے ساتھ آپ بی لگاتے ہیں جس سنٹنس میں آپ کو has, have اور had آ جائے سمپلی آپ نے اس کے ساتھ been کا اضافہ کر دینا ہے have been, has been, had been جہاں پہ آپ کو will have آ جائے shall have آ جائے وہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ been کا اضافہ کرنا ہے تو will have been اور وہ shall have been ہو جائے گا کانٹینیو سٹنسز کے اندر جہاں پہ ہم ورگ کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں اگر ہمیں ایسا کوئی لفظ نظر آ جائے جس میں آئی این جی لگا ہوا ہو helping ہے, working ہے, watching ہے اس طرح کا کوئی لفظ نظر آ جائے اور کانٹینیو سٹنسز ہوتا ہے وہاں پہ آئی این جی کو آپ being میں convert کریں گے یہ وہ کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور جس فقرے میں جن فقرات کے اندر is, rm یا was, where آ جائے ان کو ہم change نہیں کرتے ان کو ہم same it is اس میں لکھ دیتے ہیں یہ بہت ہی آسان ٹرکس ہیں یہ چھے کام آپ نے کرنے ہیں اور یہ چھے ٹرکس ہیں ایک پہلا کیا ہے وہ ہے کہ جناب اگر آپ کو verb کی پہلی فارم نظر آ جائے do, does نظر آ جائے تو is, rm میں change ہو جائے گا دوسرا ہے کہ اگر آپ کو verb کی دوسری فارم نظر آ جائے اور did نظر آ جائے تو آپ اس کو was اور war میں change کریں گے تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس has, had اور have آ جائے آپ اس کے ساتھ been لگائیں گے be, double, e and been لگائیں گے اور اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کے پاس تو اس کے لیے آپ کیا لگائیں گے اس کے ساتھ آپ been کا اضافہ کریں گے اور آپ کے پاس اگر will آ جائے اور shall آ جائے تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ be کا اضافہ کریں گے وہ will بھی ہو جائے گا اور shall بھی ہو جائے گا ایک کام میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی verb کے ساتھ آپ کو ing نظر آ جائے تو آپ simply اس کو being میں آپ change کر دیں گے اب اسی ترتیب سے ہم میں آپ کو چند جملے بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے وہ جب ہم استعمال میں لائیں گے تو کیسے استعمال میں لائیں گے میرے پاس ایک فقرہ ہے he eats mango میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی فارم نظر آ جائے یا do does نظر آ جائے یہاں پہ آپ کو پہلی فارم نظر آ رہی ہے he eats mango پہلی فارم آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم جب change کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ object کو subject میں change کریں گے تو object اس میں mango ہے object اس میں mango ہے تو میں کہوں گا mango کو میں شروع میں لے آنگا starting point پہ تو مینگو اب اس میں وارب کی پہلی فارم ہے تو میں کیا لگاؤں گا اس آر ایم مینگو ایک ہے تو میں یہاں پہ اس لگاؤں گا مینگو اس مینگو اس ایٹن بائی اور جو ہی ہے اس کا سبجیکٹیو فارم کیا آئے گا ہم آئے گا تو مینگو اس ایٹن بائی ہم مینگو اس ایٹن بائی ہم یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلا فقرہ ابھی اگر میں یہ ایک اور فقرہ میرے سامنے ہے کہ ہی ڈو ناٹ ایٹ مینگو وہ عام نہیں کھاتا ہے ٹھیک ہے تو میں پھر اس کو اگر چینج کروں گا تو اس کو بھی میں اسی طریقے سے چینج کروں گا کیونکہ اس میں ڈو آگیا اور ہم نے یہ پڑا ہے کہ ڈو اور ڈس یہاں جہاں پہ آ جائے تو ہم یہاں پہ اس آر ایم کو اس میں چینج کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لگائیں گے مینگو اس ناٹ ایٹن بائی ہم مینگو اس ناٹ ایٹن بائی ہم اب اگر میں ایک اور فقرہ اسی جملے کو میں استعمال کرتا ہوں پاسٹ میں ہی ایٹ مینگو اس نے عام کھایا تو اب اس میں آپ کو دوسری فارم نظر آ رہی ہے میں اگر کہوں کہ ہی ڈیڈ ناٹ ایٹ مینگو اب اس میں آپ کو ڈیڈ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ میں کیا کہوں گا مینگو واز ناٹ ایٹن بائی ہم ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوسری فارم آ گئی ایک میں دوسری فارم آئی دوسرے میں ہمیں ڈیڈ نظر آیا ہم نے اس کو سمپلی واز اور ور میں چینج کر دیا واز اور ور کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا ابجکٹ کرتا ہے اگر ابجکٹ زیادہ ہیں تو پھر ور آئے گا ابجکٹ سنگل ہے تو پھر وہاں پہ واز آئے گا اب اگر میں فیوچر میں چلے جاؤں دے ویل ایٹ مینگو وہ مینگو کھائیں گے وہ مینگو کھائیں گے وہ عام کھائیں گے دے ویل ایٹ مینگو تو اب کیا آئے گا یہاں پہ ویل آیا ہے مینگو ویل بی ایٹن بائی دیم دے ویل ایٹ مینگو مینگو ویل بی ایٹن بائی دیم اب ورب کی تیسری فارم آ رہی ہے ساتھ بائی آ رہا ہے اور یہاں پہ ویل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے بی کا اضافہ کرنا ہے تو ہم نے کر دیا مینگو ویل بی ایٹن بائی دیم ایک اور جملہ آ گیا آ رہا ہے اور وہ جملہ کیا ہے کہ آئی ویل ہیو پلیڈ کرکٹ آئی ویل ہیو پلیڈ کرکٹ اور اس کو اگر ہم پیسیوں میں چینج کریں گے تو کرکٹ اس کا object ہے اور اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے تو کرکٹ اور will have آیا ہے تو اس کے ساتھ ہم bean کا اضافہ کریں گے کرکٹ will have been played by me اور i کا جو subjective form ہے وہ me ہے i will have played cricket cricket will have been played by me میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس ورپ کے ساتھ ing کا اضافہ آ جائے اس کو ہم being میں چینج کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو فقرہ بتا رہا ہوں he is playing cricket یہاں پہ ing آ چکا ہے ورپ کی پہلی فارم ہے تو definitely جب ورپ کی پہلی فارم ہے تو ہم ساتھ کیا کریں گے ہم is rm تو لگائیں گے اور ساتھ اس میں ing کو being میں convert کریں گے cricket is being played by him cricket is being played by him ان طریقوں سے یہ جتنے میں نے آپ کو طریقے بتایا ہیں پانچھے طریقے ہیں یہ طریقے اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو قطعہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سے ٹنس کا فقرہ ہے بلکہ جس فقرہ کے آخر میں بھی یہ چیزیں جس فقرات میں یہ چیزیں آ جائیں بس آپ نے کرنا کیا ہے انہی اصولوں کو مدنظر رکھنا ہے سمپل سی چیزیں ہیں ورپ کی پہلی فارم آ جائے do does آ جائے is rm ہے ورپ کی دوسری فارم آ جائے did آ جائے تو وہاں پہ کیا ہے was war ہے will آ جائے shall آ جائے تو ساتھ b لگے گا have آ جائے تو bean لگے گا وہ چاہے have bean آ جائے یا صرف has آ جائے یا پھر head آ جائے یا پھر have آ جائے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے bean کا اضافہ کرنا ہے ing کو آپ نے being میں چینج کرنا ہے تو یہ ہے وہ آسان ٹرکس جس کی مدد سے آپ بہت ہی آسانی سے active کو پیتھے ہو میں convert کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو شیئر کرنا اور like کرنا بہت ضروری ہے